مزکار میں ہوں شکردیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بین ٹویٹی فور آئی پیل دوہزار چوبیس ختم ہو چکا ہے اور فینز پر چڑھ چکا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا خمار اور یہ خمار دھیرے دھیرے پڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ وام اپ میچ ہو چکے ہیں شروع اور وام اپ میچ میں بھی کچھ کمال کی چیزیں دیکھنے کو مل نہیں ایسے میں اب آسٹریلیا اور نمیبیا کے وام اپ میچ میں ایک کمال کی چیز دیکھنے کو ملیا آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کی آسٹریلیا اور نمیبیا کے وام اپ میچ میں آخر ایسا کیا ہوگی دراصل آسٹریلیا کے پورے کھلاڑی پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی صرف نو کھلاڑی موجود تھے اور آسٹریلیا کو وام اپ میچ کھیلنا تھا ایسے میں اب آسٹریلیا کیا کرتے ہیں آسٹریلیا نے اپنے سپورٹ سٹاف کو اور کوچنس کو فیلڈنگ کے لیے بھولایا یعنی جارج بیلی برین اور یہ فیلڈنگ کر کے نظر آئیں یہ آسٹریلیا ٹیم ہے یہ کچھ بھی کر سکتی اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف نو کھلاڑی تھے اس کے باوجود آسٹریلیا نے اس مقابلے کو صرف 10 اوہر میں جیتی ہے یہ آسٹریلیا کی بات ہے یہ آسٹریلیا کا کمال ہے اور آسٹریلیا نے دکھا دیا کہ ان میں کتنی طاقت ہیں صرف نو کھلاڑی تھے اور مقابلے کو ایک طرفہ خطب کر دیا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں میں بڑے بڑے بچے چھوٹے بچوں کے ساتھ میچ کی خیلتے ویسا کچھ نظارہ بنا دیا تھا آسٹریلیا نے صرف نو کھلاڑی کے ساتھ وہ تو پتہ ہی ہوگا پیٹ کمیز مچل سٹارک یہ سارے کھلاڑی آئی پیل کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک نیشنل ڈیوٹی کے لیے نہیں گئے ہیں انہیں تھوڑا سا رسٹ دیا گیا ہے اس کے بعد وہ ٹیم کو جوائن کریں گے تب تک آسٹریلیا ٹیم صرف نو کھلاڑیوں کے ساتھ پیکٹس کرے گی نو کھلاڑیوں کے ساتھ وام اپ مقابلے کی بسے آپ کو بتا دیا اس مقابلے میں آرتشتک لگایا تھا ڈیوٹ وارنر کو یاد ہوگا ڈیوٹ وارنر کو آئی پیل میں پنچ پر بٹھائے گیا تھا انہیں ٹیم میں جو کہ نہیں دی ایتھی چیک فریزر میکر کو موقع دیا گیا اور یہی ڈیوٹ وارنر آپ آسٹریلیا کی جرسی میں کمال کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ہر مقابلے میں کسی بھی ٹیم کے سامنے کسی بھی گینبات کے خلاف اچھے اچھے شورٹ بڑے بڑے رن بناتے نظر آئے ہیں اور یہی فرق ہے آسٹریلیا کی ٹیم میں باقی دیشوں کے ٹیم کیونکہ باقی دیش کے لوگ کہیں لیگ میچس میں پرفارم کرتے ہیں دیش کے لیے نہیں لیکن آسٹریلیا کی کھلاڑی کہیں پرفارم کریں یا نہ کریں لیکن جب وہ پیلی جرسی میں ہوتے ہیں تب پرفارمنس ضرور دیتے ہیں اور بہتر پرفارمنس دیتے ہیں وہیں وام اپ مقابلے میں ایک اور اولٹ فیر ہوا ہے لیدر لینڈ نے شریلنکہ کو وام اپ مقابلے میں ہرا دیا اپنے پچھلے ورلڈ کپ میں یعنی جو اوٹی آئی ورلڈ کپ ابھی ابھی ختم ہوا اس میں کئی اولٹ فیر دیکھے تھے اور اب وام اپ مقابلے میں ایک اولٹ فیر ہو گیا ایسے میں یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں مزہ آنے والا ہے پیس ٹیمیں ہیں اور کچھ ایسی ٹیمیں ہیں جن کو لے کر شاید باقی ٹیمیں یہ محسوس کریں کہ انہیں آسانی سے ہرا دیا جا سکتا ہے لیکن اولٹ فیر تو ہونے والا ہے نیدر لینڈ نے یہ وام اپ مقابلے میں دکھا جی ایک سو ایک سی رنگ بنائے تھے نیدر لینڈ میں اور ایک سو ایک سٹھ تک ہی پہنچ پائی سو لنکا کی ٹیم اور بیس رنوں سے جیت لیا نیدر لینڈ کی مقابلہ تو یعنی یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں مزہ آنے والا ہے جو ٹیمیں جن کو لے کر باقی ٹیمیں تھوڑا سا خلقہ محسوس کر رہی ہیں وہ ٹیمیں ضرور اچھا پردرشن کریں گی اور ایک آگ دو بڑی ٹیموں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں ایسے میں یہ ٹورنمنٹ مجدار ہونے والا ہے وہیں بھارتے ٹیم کی بات کریں تو تو طلاق کی افواہوں کے بیچ ہارتک پنڈیا ٹیم انڈیا کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں ہارتک پنڈیا ٹیم انڈیا کے ساتھ چھوڑ بھی گئے ہیں اور کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے ایسے میں یہ تو صاف کہہ سکتے ہیں کہ ہارتک پنڈیا وہ جو افواہیں چل رہی ہیں اس سے شاید ان پر زیادہ فرق بڑا نہیں ہے اور پڑھنا بھی بھی چاہیے کیونکہ ہارتک پنڈیا کی پرفارمنس ٹیم انڈیا فائنڈل تک پہنچے گی یا سیمی فائنڈل تک پہنچے گی یا کپ اٹھائے گی یا بھی اس پر بہت ڈپنٹ کرتا ہے اس پر یہ بھمڈا روحی شرما گراد گولی یہ کیسا کھیلتے ہیں ان سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کی ہارتک پنڈیا کا فارم کیسا رہنے والا کیونکہ ہونکہ بلدیبازی کے لیے بھی آنا پڑے گا اور چار اوبر بھی ڈالنے پڑے گی تو ایسے میں ساری نگاہیں ہارتک پنڈیا پر بھی ہوگی ایسے وہ دین کے وائز کیپٹن ابھی کے لیے بس اتنا ہی ایسی ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں شیبین 24